اسلام علیکم تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آئے ہیں ہم یہاں لوکل جو آپ جو کوئی نہیں ہاں پہنچ سکتا ہم یہاں بائیکوں پر بہت ہی مشکل سفرائے پیدل گزر کے آتے ہیں بہت ہی بلندیوں پر آپ بلندی کا اندازہ یہاں سے لگا سکتا ہے کہ یہ دھندی سائی دھندی دھند ہے آپ یہاں سے بلندی کا از آپ لگا سکتے ہیں کہ اندازہ کے کتنی بلندی ہوتی ہے یہاں ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے پر ہم آپ کی آپ آپ کو دکھانے کے لئے آپ کو پاکستان کرنے کے لئے آپ کے یہاں آتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت علاقہ ہی ہے چینہ کی ٹینکیں وغیرہ ہیں تو ان کا دیکھنے کے لئے آئے دے وزٹ کرنے کے لئے دے پر یہاں چینہ کی ویڈی تو کچھ معاملات ایسے ہوئے ہیں وہ بند ہے تو یہاں کا ویڈیو بہت اچھا تھا میکا چلے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں یہ اپٹا بات شہر سے اوپر آئیں گے تو کافی اوپر ہے تو یہ بہت ہی اوپر مشکلات سفر کے ساتھ اوپر آنا پڑتا ہے پر وہ ہی مزیدار ہے یہاں آکے آپ کی ساری تھکاور دور ہو جیتی ہے بہت ہی مزیدار بھی ہوا آتے ہیں یہاں سے ساری پہاڑ کی دھون وغیرہ سب کوئی نظر آتا ہے سب کوئی کرش ہو رہے ہوتے نظر آتا ہے یہاں وہ صاحب نے پہاڑ کرش ہو رہے ہیں کوئی بڑا ویڈیو سنگینا پر ان کو روگنا چاہیے تاکہ پاکستان میں لوگی ختم ہو تاکہ یہ پاکستان کو اس کو ایکسپلوڑ کیا جائے بہت خوبصورترین علاقہ ہے انشاءاللہ اس کو ایکسپلوڑ کریں گے آپ کو جا کے نیچے بھی دکھائیں گے سارا اپٹ آباد کا علاقہ وہاں بھی اپٹ آباد بھی جا کے علاقہ دکھائیں گے تاکہ وہاں سارا اپٹ آباد نظر آتا ہے وہ بھی آپ کو انشاءال دکھائیں گے اور یہ بھی فیلال اپٹ آباد کیا سکتے ہیں انتاظہ لگا سکتے ہیں ساری عبادی نظر آ رہی ہے اور بڑا ہی اچھا ہے ماشاءاللہ اس کا ساری عبادی بغیر نظر آ رہی ہے بہت ہی انچائی ہے بہت ہی مزار دار کام ہے یہاں بڑا مزار ویڈیو میں سے بڑا اچھے چھے علاقے ہیں اور ہم اپنی آپ کی ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ اکسیجن والا جس کو معاملات خراب میں وہ نہ آئے کیونکہ یہاں پھر ہسپیٹل کی فیسیلٹی مشکلات ہیں نیچے جانا بہت مشکل ہو جیتا ہے کیونکہ یہ راستے بہت مشکل ہیں اس لئے ہم ہر ویڈیو بتاتے رہے ہیں تو بس یہ ہی علاقہ ہے ماشاءاللہ تو آج تک کی ویڈیو مار یہ ہی تھی اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگیا آپ ہمیں بتائیں گے میں کمنٹ کریں گے اچھے چھے اب انکہ ٹائنس کریں گے انشاءاللہ تو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ آپ ہمارا بیچ کریں گے